ہلو فرنٹس میں ہوں آپ کا دوست دیپک آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں امیجنسٹی ٹیٹمنٹ میں آپ کا جتنا بھی پیسہ لگایا فرنٹس سارا پیسہ کلیم ہوگا اب سبھی فوجی بائیو کو ٹینسر لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کئی بار ایسی کنڈیسن ہو جاتی جس میں ہمارے فوجی بائیو کا بہت زیادہ پیسہ لگ جاتا ہے کیونکہ آئسمان کے تھوڑوں ہم جو بھی ٹیٹمنٹ لیتے ہیں اس میں پہلے پیسہ ہمیں خود سے پیٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ ہمیں جانکاری کا عباد ہوتا ہے جس کارے ہم اس پیسے کو کلیم نہیں کر پاتے ہیں اور وہ پیسہ ہمارے لگ جاتا ہے جس سے ہمیں فائننسیر بہت زیادہ لوس ہوتا ہے ابھی میں فرنٹس آپ کو کیس بھی دکھاؤں گا جس میں میرا ایک بیسپ کا فرنٹ ہے اس کا بہت زیادہ پیسہ لگ جاتا فرنٹس تو اس کا کتنا پیسہ اپروو ہو گیا آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں فرنٹس اس میں میرا ایک فرنٹ تھا جس کا ساتھ لاکھ پانچو پیتیس روپے کا بیل بناتا فرنٹس جس نے امرجنسی میں اس کے بچی ہوئی تھی جس کے ہارٹ میں کچھ پروبلم تھا جس کے آپریشن میں اس کے ساتھ لاکھ روپے کا کچھ لگا تھا تو فرنٹس اس نے میرے سی یوٹیوب پہ سمپر کیا اور میں نے اس کا کلیم کرویا دیکھیں دوستو سات لاکھ میں سے اس کا چھے لاکھ سترہ آجار نو سو پیتاریس روپے اپروو ہو گیا یعنی کی اتنا پیسہ اس کے اکاؤنڈ میں آ جائے گا فرنٹس یہ دی اس کو جان کر ہی نہیں ہوتی تو یہ پیسہ اس کا لگ جاتا اور وہ بھی کافی ٹینسر میں آ گیا تھا لیکن میں نے اس کو برا سا دی رہا فرنٹس آپ جیسے جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے آپ کرتے جاؤ اور اس کا کلیم ہم نے آخر میں کیا تو اس کا کلیم بھی ابھی اپروو ہو گیا ہے بہت کچھ دنے میں اس کا پیسہ بھی اکاؤنڈ میں آ جائے گا اب فرنٹس آگے ہم بات کرتے ہیں آپ کو کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور لوگوں کے جو بھی میرے فرنٹس سے ان کی کیا کیا ڈاؤٹس رہتے ہیں وہ آج سارے ڈاؤٹس میں کلیر کرنے والا ہوں تو ٹھیک ہے دوستو ابھی آپ ویڈیو میں ان تک بنے رہیے فرنٹس پاس سب سے پہلا کیسے نے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے دوستو سب سے پہلے آپ کو سانتر رہنا ہے گبرانہ نہیں ہے اور آپ کے ٹیٹمنٹ میں جو بھی کھرچا ہوئے اور جتنے بھی پرکار کی بلز لگے دوستو تو آپ کو ان بل کو سنبھال کر رکھنا ہے دوستو ہمارا دوسرا کیسے نے ٹیٹمنٹ کے بعد میں کیا کیا ڈاؤکومنٹس ریڈی رکھنا ہے تو دوستو نورملی ایمرجنسی آئی پیڈی کلے میں آپ کو ہسپیٹل بل ڈسا سمبری اور ایمرجنسی سٹیفکیٹ یہ تین ڈاکومنٹ آپ کو دوستو بنا کر تیار رکھنے ہوں گے فرنس ہسپیٹل بل اور ڈسا سمبری آپ کو جس ہسپیٹل سے آپ نے ٹیٹمنٹ لیا وہ ہی بنا کر دیں گے اس کے علاوہ ایمرجنس سٹیفکیٹ آپ کو جس بھی پیسینٹ کے نام سے آپ نے ٹیٹمنٹ کرویا چاہے کس سے کرویا یا کسی اپنے ڈیپینڈیٹ سے کرویا تو اس کے نام سے آپ کو ایمرجنسی سٹیفکیٹ بھی بنوا لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی فاربیسی بل یا کوئی جانچ وغیرہ آپ نے کروائیے تو ان کے بلز بھی آپ کو تیار رکھنے اس پہ ڈوکٹر کے سیگنیچر اور اسٹام بھی ساتھ ساتھ لگوا لینا فرنس ہمارا تیسا کیو سنے ہم نے جس بھی ہسپیٹل میں ٹیٹمنٹ لیا ہے کیا وہ ہسپیٹل ایمپینل ہونا چاہیے یا جو سی آر پی ایپ آئیس مان کی جو ایمپینل لیشٹ ہے اس میں اس کا نام ہونا چاہیے تو دوستو اس کا جباب ہے نوٹ کمپلسری یعنی کی جروری نہیں ہے آپ بھارت کی کسی بھی ہسپیٹل میں ٹیٹمنٹ لے سکتے ہو چاہے بھارت پرائیویٹ ہسپیٹل ہو یا پبلک ہسپیٹل ہو ایمرجنسی کنڈیسن میں سبھی ہسپیٹل کے ٹیٹمنٹ ایکچپٹ کیے جاتے ہیں اس کے بعد میں جو بھی آپ کا بھیل وغیرہ لگتا ہے تو اس کو آپ آرام سے کلیم کر سکتے ہو فرنس ہمارا چوتھا کیسن ہے ہم کلیم کب تک سبمیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آئیس مان سی اپی اپ کی نیو گائیڈلینس کے انصار آپ کا جو ڈیٹ اوپ ٹیٹمنٹ ہے وہاں سے آپ 6 من تک کبھی بھی کلیم کو سبمیٹ کر سکتے ہیں دوستو اوپی ڈی کلیم کی کنڈیسن میں چھا مہینے بعد میں دوستو کلیم سبمیٹ کرتے ہو تو آپ کا کلیم ریجیکٹ ہو جائے گا اوپی ڈی آپ اپ ڈی کلیم کر رہے ہو اس سے 6 منہیں بعد کر رہے ہو تو دوستو آپ کو وہاں پہ کنسولیشن سٹیفکیٹ دینا پڑے گا جو کی رینج اوپیسر یعنی ای جی رینج کا کوئی اوپیسر ہوگا تو وہ ہی آپ کو سٹیفکیٹ دے سکتا تو اس لئے آپ ترینس کوشش کیجئے جو بھی آپ کا کلیم ہے تو اس کو آپ 6 منہیں کے اندر اندر ہی سبمیٹ کر دیجئے فرنس ہمارا پانچہ کیسے نے کیا ایمرجنسی ٹیٹمنٹ پر ریپس سلیپ ہی جھوٹ ہے تو دوستو اس کا جباب ہے نہیں ایمرجنسی ٹیٹمنٹ میں آپ کو ریپس سلیپ کی کوئی جھوٹ نہیں ہے پھرنس آپ کو یہ کام کرنا ہے جس ہسپیٹل سے آپ نے ٹیٹمنٹ لیا ہے تو اس ہسپیٹل سے آپ ایک ایمرجنسی سٹیپکٹ بنوا لیجئے جیدی آپ کے پاس ایمرجنسی سٹیپکٹ رہے گا تو دوستو آپ کو ریپس سلیپ کی کوئی جھوٹ نہیں ہے دوستو آپ کو یہ سارے ٹاکس کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر جانا ہے وہاں پہ میں نے آئی پیڈی کلیم کا ویڈیو ڈال رکھا ہے اس کے علاوہ میں نے وہاں پہ اوٹیڈی کلیم کے ویڈیو بھی آپ کو مل جائیں گے دوستو آپ کو ویڈیو دیکھنا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو فولو کرنا ہے اور اپنے کلیم کو سببیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ دی آپ کو کوئی ڈاؤوٹس ہے تو آپ میرے کو کمنٹ کر سکتے ہو میں اپنی طرف سے پورا پریاس کروں گا آپ کے جو بھی ڈاؤوٹس اور پروبلمس ہیں ان کو کلیر کرنے کا دوستو ویڈیو کے لنک ڈسکرپشن میں ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگایا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوسرے پھوجی بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ مل سکے اور کسی بھی بھائی کا انیسیسری پیسہ لگائے اس پرکار سے بلدب زیادہ مانٹ پہ پیسہ لگائے تو وہ پیسہ کلیم ہو جائے گا اس کو پیسہ واپس مل جائے گا دوستو تو آئی ہوپ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا جے ہند جے بھارت رام رام